موسیقی 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 ووٹس کے لیے جو ہے ووٹنگ کے لیے اجلاس ہوا وزیر قانون نے تین اپریل کو قرار داد دی پھر اجلاس ملتوی کر دیا گیا رضا ربانی نے کہا کہ جو ہے ڈیپٹی سپیکر نے جو رولنگ دی ہے اس میں کہا ہے کہ جی باہر کی سازش اس میں ہو رہی ہے باہر کے لوگوں نے سازش کرنے کی کوشش کی ہے باہر کے ممالک جو ہے سازش کر رہی ہیں اور اجلاس پھر ملتوی کر دیا گیا اچھا ڈیپٹی سپیکر نے کس بنیاد پر رولنگ دی یہ انہوں نے بلکل بھی نہیں بتایا اندائے سازش کی کوئی خبر بتائی کوئی تفصیل بتائی کوئی رپورٹ بتائی اسیملی کے سامنے کچھ بھی پیش نہیں کیا بس کہہ دیا کہ جی سازش ہوئی ہے حکومت کا یہ اقدام اور تمام سیٹ اپ جو ہے غیر آئینی ہے ان کی جانت سے کہا گیا پھر کہتے ہیں جی رولنگ لگ دی گئی پھر اسے جو ہے پڑھا گیا مخدوم علی نون لیگ کے وقلہ میں سے ایک وکیل ہے مخدوم علی خان نے بھی دلائل دیا اور کہا کہ جی بڑی مزیدار بات انہوں نے انہوں نے کہا جی دی جی آئی ایس آئی کو بلائے جائے اور ان کیامرا جو ہے وہ بریفنگ جو ہے لی جائے اور ان سے پوچھے کہ یہ معاملہ کیا ہے کیونکہ انہوں نے ہمیں غدار قرار دیا ہے سارے معاملے کی تفصیلات جو ہے ان سے پوچھی جائے ہمیں پوری اسیملی کے سامنے جو ہے غدار کہا گیا ہے ہم ٹریٹر ان کے مطابق ہیں کس طرح سے ہیں یہ سالی چیزیں پروف کی جائیں اور آزم نزیدارن نے بھی یہ کہا کہ جی پنجاب پہ بھی وزیر اعلیٰ کا انتخاب انہوں نے روکا ہوا ہے اور آپ اس معاملے کو بھی دیکھیں جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ جی میں اس معاملے کو بھی دیکھتا ہوں کہ یہ کیا معاملہ ہے تین سماتیں ہو چکی ہیں اور یقین کریں کہ تین سماتوں میں مسلسل اگر ہم دیکھیں کہ ایک کے بعد ایک جو ہے وہ خامیاں نکل کے سامنے آ رہی ہیں ایسا لگ رہا تھا ان کو کہ جیسے ہی یہ جائیں گے ایک سمات میں سارا فیصلہ ہو جائے گا ایک سمات میں ساری چیزیں کلیر کر دیں گے بتا دیں گے ہمارے صاحب تو بہت غلط ہوا ہمیں ٹریٹر کہا اور یہ سازش کہا گیا کہ ہم نے سازش کی ہے یہ کہیں سے بھی کوئی چیز پروف نہیں کر سکے انہوں نے یہ کہنے کی کوشش کی کہ دیپیٹی سپیکر جو ہے وہ ان کے پاس یہ رائٹ نہیں ہے تو تین دن سے جی مسلسل سماتے ہو انہیں تین دن سے یہ کہانیاں سنانے کی کوشش کی جا رہی ہیں اب تین سماتوں میں اب تک کی جو انہوں نے بڑی خامی ہے جو ان کی طرف سے بہت سارے بڑے فلوز ہیں جو انہوں نے کل کے سامنے آئے ہیں جو دنیا دیکھ رہی ہے سمجھ رہی ہے اور ہسنے والے ہس بھی رہے ہیں یہ ابھی تک جی اسٹیبلش ہی نہیں کر سکے کہ اس معاملے پر سپیکر یا پھر ڈپیٹی سپیکر جو ہے وہ رولنگ نہیں دے سکتا انہوں نے پروف کرنا تھا یہ بلکل ثابت نہیں کر سکے پھر جی یہ ثابت نہیں کر سکے کہ یہ بیرونی سازش نہیں ہے پی ڈی ایم کے تمام بکلا ایک بہت بڑی ٹیم ہے نون لگ کی جانب سے اس کے بعد پیپلز پارٹی کی جانب سے کل سے یہ لوگ جو ہے وہ عدالت کا قیمتی وقت ضائع کیے جارہے ہیں مسلسل گھنٹوں گھنٹوں تک جو ہے دلائل دینے میں لگے ہوئے ہیں لیکن جو عدالت ان سے بات پوچھتی ہے اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا پی ڈی ایم کے تمام بکلا بھی یہ ثابت نہیں کر سکے کہ یہ بیرونی سازش نہیں ہے کر دیتے تھو معاملہ بہت الگ ہوتا جز صاحب نے یہ پوچھا تھا کل کہ پارلیمان سیکیروڈی کمیٹی میں جب آپ لوگوں کو بلایا گیا تھا تو وہاں پہ آپ کو بتاتی ہے کیونکہ انہوں نے ٹیلمٹول کی تھی انہوں نے نہ وہاں پہ جاتے ہیں نہ خط کی کوئی حقیقت بتاتے ہیں کچھ نہیں بتاتے ٹھیک ہے ٹیلمٹول کرتے اس کا بائی کارڈ کر دیتے ہیں تو جس صاحب نے کل پوچھا تھا کہ جب وہاں پر آپ لوگوں کو بلایا گیا تھا تو آپ لوگ کیوں نہیں گئے ابھی تک یہ لوگ یہ تک نہیں بتا سکے کہ جو ہے یہ لوگ وہاں پر کیوں نہیں گئے تھے کیا مسئلہ ہوا تھا اور ان کا جو شکوہ ہے بس وہ شکوہ ہی ہے ایک چیز ابھی تک پروف نہیں کر پائے تیسرا دن ہو چکا ہے سماعت کا تیسر دن کے سماعت ختم ہو چکی ہے یہ بھی ابھی تک یہ لوگ اسٹیبلش نہیں کر سکے کہ آرٹیکل سکسٹی ایٹ کے ہوتے ہوئے سپیکر کی جو رولنگ ہے وہ سپریم کورٹ میں چالنج اس کو کیا جا سکتا ہے یا نہیں چالنج کیا جا سکتا ہے اس پر بھی ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے جو سوال جس صحابان جو کل پوچھ سکے ہیں انہوں نے آج بھی اس کا جواب نہیں دیا جو آہ سوالات پوچھے گئے ہیں ان کے پاس اس کا بھی جواب نہیں تھا پھر جی آج لوگ نے کہانی سنائے کہ یہ ڈی جی آئی ایس آئی کو بلانے کے لیے بھی یہ لوگ ججز کو راضی نہیں کر سکے کیونکہ ان کا موقف یہ تھا کہ ان کو بلایا جائے ان کیمرہ جو ہے ان سے بریفنگ لی جائے ان کو بتایا جائے ان سے سوالات پوچھے جائے اس پر بھی یہ راضی نہیں کر سکے جس کو انہوں نے کنونس نہیں کر پائے بلاول پوٹو سرداری نے فول کورٹ بنانے کی استعداد کی تھی کل اس کو مسترد کر دیا گیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ جی فوکس کریں پریشر بیلٹ اپ کر رہے تھے کہ ایس سون ایس پوسیبل جو ہے اس کا فیسطہ سنایا جائے بڑی ضرورت ہے بڑا مسئلہ ہے بڑا پرابلم چل رہا ہے تو انہوں نے جج ساہبان نے اس کو مسترد کر دیا تھا اسے صداقوں کہ ہمارے پاس اور بھی کیسز ہیں جو ہم دیکھتے ہیں سب کچھ چھوڑ کر صرف اس کو ہی لے کر نہیں چل سکتے تو بہت سارے ایسے فلوز ہیں جو دے ون سے تین دن سے جو چل رہا ہے سنڈے سے چل رہے ہیں معاملات ابھی تک یہ کچھ پروف نہیں کر سکے پس ان کو یہ لگ رہا تھا کہ جی ہم میڈیا کا پریشر ڈالوائیں گے ہم سوشل میڈیا پر پریشر ڈالوائیں گے ہم کیمپینز چلائیں گے ہم ججز کو پریشر ڈالنے کی کوشش کریں گے تو دیکھیں میری بات سنیں عدالتوں کا ایک اپنا کام ہوتا ہے ان کا سسٹم ہوتا ہے کوئی ان پر پریشر ڈال کے کام نہیں کروا سکتا بہت بات جو ہے چیف جسٹس صاحبان اور جتنے بھی جسٹس کا یہ پینل نے بتا چکا ہے کہ آپ کوئی بھی کام پریشر سے نہیں کرتے سکون سے چیزوں کو لے کر چلنا چاہیے سکون سے ہی چیزیں چل رہی ہیں اور ابھی تک جو فلوز ہیں پورا پی ڈی ایم پورے یہ ان کے بکلا ایک بڑی ٹیم ہے کچھ جوابات نہیں دے پائے یہ ایک فلو ہے ان کا کہ اگر چیزیں ہیں تو دیفنیٹی اس کو سامنے لائیں جواب دیں لیکن جوابات اس وقت ان کے پاس کوئی بھی نہیں ہیں امید کرتی ہوں کہ ویڈیو پسند آئیے کامنٹ سیکشن میں جا کے جلدی سے اپنی رائے کا اظہار کریں ویڈیو کو زیادہ سیدہ شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور پاکستان ایک خوبصورت ملک ہے اس خوبصورت ملک کے حوالے سے میں نے ایک چینل بنایا ہے اس کو پین کر دیا ہے لیو لائک ماریا جلدی سے جا کے اس کو بھی سبسکرائب کر لیں